السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اتباع سنت الحمدللہ اس سلسلے میں آج چھینک کی نو سنت ہیں پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھینک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے انسان چست ہو جاتا ہے چھینک کی بھی چند سنتیں رعداب ہیں چھینک آنے کے وقت ان کی ریایت رکھنی چاہیے سنت نمبر ایک جب چھینک آئے تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہیں بہتر ہے الحمدللہ رب العالمین کہیں سنت نمبر دو چھینکتے وقت مو پر ہاتھ یا پھر کوئی کپڑا رکھ لیں سر جھکا لیں سنت نمبر تین بلند آواز سے نہ چھکیں کوشش کریں آواز کم اس کم نکلیں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک یا کپڑا چہرے انور پر رکھ لیتے یا سر نیچہ کر لیتے آواز پست فرما لیتے سنت نمبر چار جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں اس طرح يرحمك اللہ کہیں کہ وہ سن لیں جواب میں اس طرح يرحمك اللہ کہیں کہ وہ سن لیں اور یہ سن کر چھینکنے والا کہے يَهَدِيكُمُ اللَّهُ وَيَسْلِحُ بَعْلَكُمْ اللہ تمہیں ہدایت دے تمہارے حال کی اصلاح کرے سنت نمبر پانچ غیر مسلم لوگوں کے چھینک کا جواب يرحمك اللہ سے نہ دیں بلکہ يَهَدِيكُمُ اللَّهُ وَيَسْلِحُ بَعْلَكُمْ سے دیں کیونکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل پسند تھا سنت نمبر چھے اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو اس کے جواب میں يَهَدِيكُمُ اللَّهُ نہ کہیں مخاری وَمُسْلِمُ سنت نمبر سات اگر کسی کو نزلہ یا زقام کے ہوئے سے بار بار چھینک آ رہی ہو تو تین مرتبہ کے بعد اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں سنت نمبر آٹھ اگر کسی کو چھینک آئے آس پاس کئی لوگ موجود ہوں تو سب يَهَدِيكُمُ اللَّهُ کہیں البتہ اگر کوئی ایک جواب دے دے تو بھی ٹھیک ہے سنت نمبر نو چھینکتے وقت اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے یا سب دسترخان پر بیٹھے ہوں تو موں کو دوسری طرف کر کے چھینکنا چاہیے یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مسئلہ ایک مرتبہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے دوسری مرتبہ جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے الحمدللہ کہنے کے بعد سوچنا چاہیے چھینکنے کی حالت میں جس طرح ہمارا چہرہ بھی جس طرح ہمارا چہرہ تھا ویسے ہی رہ جاتا تو کتنا بڑا کتنا برا محسوس ہوتا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس نے ہمارا چہرہ دوبارہ سے ہی کر دیا اللہ سبحانو تعالیٰ امین سنت و پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ